دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گلے کا ہو سینے کا ہو پیپڑے کا ہو دات کا اسکن کا یا لینے ٹریک کا ہو یہ سبھی ٹائپ کے پیکٹرین انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے اور چاہے بچوں میں کبھی کبھی ٹیوبرکلوسیس کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کلائم کٹ فورٹ جو ٹیبلیٹ ہے یہ بچوں کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد دے سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے تھوڑا بہت کچھ کھلا کر رہے جسے کی اس ٹمک اپسٹ جیسی سمسیہ کا بچوں کو سامنا نہیں کرنا پ� یہ جو ٹیبلیٹ ہے جب بچوں کو دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا بہت کچھ مطلی الٹی بھی محسوس ہو اور پیٹ میں درد اور ایلرڈی ہو تو یہ سارے کومن سائٹ ایفکٹ دیرے دیرے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی سائٹ ایفکٹ اگر لمبے سمیں تک بنا رہتا ہے نہیں جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسل کریں اس میں دو مین انگریڈین ملے ہوئے ایک ایم آگزیسلین ہے دوسرا پوٹیشم کلائرون لیٹ جس میں آپ دیکھ سک ہے کہ اس میں جو ایم آگزیسلین ملا ہوا ہے اس کی مادرہ اس میں چار سو ایم جی ہے اور کلائرون لیٹ ایسٹ کی مادرہ فیفٹی سیمن ایم جی اس میں ملا ہوا ہے جب بچوں کو دوا دیں تو اگر بچہ آدھے گھنٹے کے اندر اُلٹی کر دیتا ہے تو دوا کا سیم ڈوز ریپیٹ کریں لیکن اگر آدھے گھنٹے کے بعد اُلٹی کرتا ہے تو ضرورت نہیں ہے اور اگر اس کا بہتر اور اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ڈیلی ایک فکس ٹائم پ دیں اور ڈاکٹر جیسا بتا ہے اس کے ایک آڈنگ دیں تو اس کو بہتر اور اچھا ریزلٹ فٹا فٹ دیکھنے کے ملے گا اور انفیکشن جل سے جل ختم ہوگا کتنے ٹیبلٹ دینی ہے دن میں کتنی بار دینی ہے کس طرح دینی ہے ساری چیزیں ڈیسائٹ کرے گی کہ آپ کا بچہ کو کتنے حد تک انفیکشن ہے کیسا انفیکشن ہے اور وہ کتنے سال کا ہے کتنے وزن ہے اس کا ہی ساری چیزوں کو دیکھ کر ڈاکٹر ڈیسائٹ کرے گا کہ بچوں کو کتنی ٹیبلٹ دیں اور دن میں کتنی بار دیں اپنے بچے کی جو بھی میڈیکل ہسٹری ڈاکٹر کو بتانا نہ بھولیں اگر اس کو کوئی الرجی ہے ہارڈ پرابلم ہے بلڈ ڈیسارڈر ہے بڈ ڈیفیکٹ ہے تو یہ ساری پرابلم اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں یا کڈنی کے پرابلم ہے تو جسے کی ڈاکٹر بچوں کی بیماری کی اکارڈنگ اس کی ڈوز اور دوا ڈیسائٹ کرے یہ ایک ہے انٹی بائٹری کے میڈیسین ہے جو باڈی میں جب جات ہی ہے تو اس میں اموکزیسلین ہے وہ پریونٹ کرتا ہے بیکٹرین انفیکشن کو بڑھنے سے اور بیکٹریا کی پروٹیکٹیو کورنگ لیور کو توڑ دیتا ہے ساتھی ساتھ کلینلک ایسیڈ وہ ایک انیبیٹنگ انزائم میں بیٹا الیکزمیٹ جو پروڈیوس کرتا ہے بیکٹریا کو ریڈسٹنس کو روکتا ہے اور دونوں ہی اموکزیسلین اور کلینلک ایسیڈ مل کے جو انفیکشن پھیلا ہوا ہے اس کو بڑھنے سے روکتے ہیں کیونکہ کلینلک ایسیڈ اس پیشل پرپس ہوتا ہے جو انزائم ہوتا ہے بیٹا الیکٹرمیز اس کو انیبیٹ کرتا ہے جسے کی بیکٹریا کا جو ریڈسٹنس ہے وہ بنتا ہے بیکٹریا کی گروتھ رک جاتی ہے وہ بیکٹریا انفیکشن آگے نہیں بڑھ پاتا ہے تو یہ بچوں کے لیے اسپیشل استعمال ہونے والی میڈیسین ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں جسے کی یہ انفرمیشن سب تک پہنچ سکے اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ج جانتے ہو کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کے ساتھ جو لوگ چینل میں پہلی بارہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیا گیا لائرمنٹ کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے دوستو میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائے ٹیک کیئر